بندی ہو رہی ہے میں یہاں پر سجد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اٹھارہ حدیثوں کا ذکر کروں گا کہ جہاد ہند کے بارے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن جہاد ہند کی جو اٹھارہ حدیثیں ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیادہ ٹائم لائن بتائی ہے کہ یہ کب ہوگا کس وقت ہے مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمود غزنوی کا جہاد ہند تھا یا محمد بن قاسم کا جہاد ہند تھا جہاد ہند یا غزوہ ہند غزوہ ہند میں بتاتا ہوں کیوں غزوہ کہتے ہیں عزبو عرائرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیٹھا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ جب ہوتا ہے تو بیعت ہو جاتی ہے تو بیعت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ہوتی بات ٹھیک بیعت ہے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جہاد ہند میں حصہ لے گا تو حضرت بوریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فضیلت بیان کی کہ اللہ نے جہنم کی آگ دو لوگ لشکنوں پر حرام کی ایک وہ جو غزبہ ہند میں حصہ لے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ فتح حاصل کر لیں گے اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کے آئیں گے تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے یعنی جو حدیث ہے جس پہ اکبرانہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہاد ہند میں حصہ لوں گا اگر میں مارا گیا تو میں افصل شہدہ میں ہوں گا اور اگر میں زندہ بچا تو جہنم کی آگ میرے اوپر حرام ہو چکی ہوگی یہ وہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے اور یہ آپ نے کرتبی کے اندر اس حدیث کا پہلا اس کے تذکرہ ملتا ہے پھر یہ خوشبو ہند سے خوشبو آتی ہے اس کی یہ اور بہت ساری حدیث ہے پھر یہ ایک اور بڑی کمال حدیث ہے جو آپ نے اس علاقے کے لیے فورن پولیسی کے اوپر ایٹرمن کی آپ نے فرمایا خراب السندھ بالہند و خراب الہند بسید کہ سندھ کی جو خرابی ہے سندھ میں جو تباہی آئے گی اب سندھ میں بلوشتان بھی شاملتا اس وقت سندھ میں دیول بھی شاملتا اب دیکھیں ساری کی ساری جو انسرجنسی ہے اس کی پیک پر انڈیا آتا ہے کہ ہند سے ہمیشہ خرابی آئے گی انڈیا جو ہے اس کو تباہ کرے گا اور خراب الہند بسید اور چین جو ہے انڈیا کا تباہ کرے گا بڑی اچھی بات آپ نے بتائی اور وہ جو احادیث ہیں وہ ہم نے سکرین پر فلیش بھی کی ہیں یہ فرمائیے گا کہ غزوہ تو کہا اس جنگ کو جاتا ہے جس میں خود نبی اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو تو جب وہ شرکت نہیں کریں گے تو پھر اس کو ہم غزوہ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں جب وہ اپنے بیعت لے لی نا اس ہندھ کے لئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے قسم کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا فہم تھارے نائبین کے طور پر یہاں پر جو لڑیں گے وہ نائبین کے طور پر لڑیں گے آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آپ چلے جائیں تو بیانویں ہجری میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں بیانویں ہجری میں جی امام نفس زکیہ کے بیٹے تھے اس لئے لائے تھے کہ کل ہوتا ہے غزوہ ہند آجا ہے تو میں اس میں شریک ہو جاؤ کتنے لوگ تھے جو وہاں سے چل کے جہاں آتے تھے کہ ہم غزوہ ہند کے اندر شریک ہو گئے سعادت کو حاصل کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کہیں شرک بزاد وجود میں رکھتا ہے باقی شرک جو ہیں وہ بہانے بہانے کے شرک ہیں کہ ماذا ہم اتاروان لیتے ہیں وہ شرک بزاد جس میں بتوں کی بقیدہ جیسے خانہ کعبہ کے وہ صرف اس وقت ہندوستان کے اندر رہ گیا ہے بھارت کے اندر موجود ہے تو یہ اس وقت بیسیکلی دیکھیں پاکستان تیار ہو نہ ہو بنگلہ دیش تیار ہو نہ ہو ہمیں ہندوستان نے خود تیار کرنے کے ہم لڑ پڑے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کیا بھارت کا جو رویہ اور اس کے اقدامات ہیں کیا وہ غزبہ ہند کی دعوت دے رہے ہیں جی جی اصل اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں کشمیر اس وقت جو صورتحال ہے یہ کشمیر آج سے ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے اسی سال پہلے بھی نہیں تھا آج سے دس سال پہلے بھی نہیں تھا کشمیر بالکل مکمل طور پہ الہدہ ایک صورتحال بن چکی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندوتوہ کے حساب سے مکمل طور پہ اس پلان میں آ چکے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن لڑکے جیتے ہیں اور اس نعرے پہ جیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ہندوتوہ بنائیں گے اس کے پیچھے راشتر پروار بھی ہے راشتر عدل بھی ہے یہ سارے لوگ وہاں ہیں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک تیسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو آپ کے اگیس عمد تھی وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اور انسرجنسی بلٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر ایک اور ریولٹ بلٹ ہو رہا ہے کیونکہ جب وار سیچویشن ہوتی ہے نا تو ہوتا پتہ کیا ہے کہ وار سیچویشن کے اندر وہ لوگ جو واقعی سمجھتے ہوں گے غضوہ ہند ہوگا تو وہ آکے بنگلہ دیش سے بھی لڑا پڑے گئے نیمت اللہ شاہ ولی نے اپنے قصیدے میں جو غضوہ ہند کا ذکر کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے اگر نیمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا ہے کہ بنیائی طور پر یہ مارکہ جو ہے اٹک پہ ہوا کے ہوگا وہ کہتے جائیں کہ یہ ایک دفعہ ہندوستان کے جو ہے وہ مارکہ ہوگا اور چلتے چلتے وہ دریائے اٹک جو ہے یہ اس پہ ہوگا تین دفعہ کہتے ہیں خون سے بے کے یہاں پر بے گا اور وہ کہتے جائیں کہ ایران سے بھی اور مصر سے بھی اور عرب سے بھی اور مطلب نہیں کہاں کہاں سے لوگ جائیں افغانستان سے بھی لوگ جائیں وہ یہاں آ جائیں گے اور وہ کہتے جائیں کہ جب سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح کھاپے گی یعنی قبر کی طرح کھاپے گی تو اس وقت جو ہے جہاں پر ہندوستان پھر وہ کہتے ہیں لاہور فتح ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں دلی فتح ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں بجنور فتح ہوگا پھر وہ کہتے ہیں کشمیر فتح ہوگا تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ چار مارکے ہو چکے ہیں ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں انیس سو پینسٹر اور اکتر کا زیادہ بڑا تھا پھر نائنٹی نائن کارگل کی اگر بات کی جائے تو یہ جو مارکے ہیں کیا یہ بھی غزوہ ہند کے ہی زمرے میں آتے ہیں دیکھیں میں مجھے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے اور اس غریب ملک کو ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی تو میں نے کہا تھا کہ بنائی طور پر دیکھیں ایٹم بم نائجیریہ آئل ریچ کنٹری ہے ایٹم بنانے چلا نہیں بنا سکا عراق نہیں بنا سکا سعودی عراق پاس پیسے کی کمی نہیں بنا سکے ایران کا پاس ٹیکنالوجی مطلب آپ نظر کریں ان کے نیوکرل سائنٹس اتنے ہیں جس کی حساب ہی نہیں وہ نہیں بنا سکے پاکستان میں بن گیا اصل بستہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے غزوہ ہند کا گیرزن ہے گیرزن میں کچھ اور نہیں ہوتا گیرزن میں ایفل ٹاور نہیں بنتا ہوتا صحیح گیرزن میں سکائی سکیپرز نہیں بنتے ہوتے گیرزن میں ایٹم بم بنا کرتا ہے اور وہ ایٹم بم آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایٹمی طاقت اس لئے بنایا ہے کہ کل کو اس خطے نے بنیادی طور پر اس دوسرے خطے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور یہ ہم کتنے بھی پیس فول ہو جائیں ہم کتنے بھی یہاں پر کمپرمائز کر لیں ہمارے ہاں کتنے بھی ہندوستان نے ہمیں اس پر مجبور کرنا ہی کرنا ہے یہ ہماری الٹیمیٹ ریالیٹی ہے آپ دیکھیں نا آپ بیس پچیس سال لگاتے ہیں آپ جہاں سے وہ کیا گھٹا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں گھل بھول پھول کیا کہتے ہیں کیا خاص پھول کا نام ہوتا ہے پیلے رنگ کا جو پھول ہوتا ہے گینڈے کا پھول گینڈے کے ہار لے کے جاتے ہیں واگا کے بارڈر پہ کبھی ارمیلہ مٹوٹکر کو پناتے ہیں پتہ نہیں مٹوٹکر نام ہے کیا نام ہے کبھی اسے ہاں اسی طرح کی اور چار پانچ کو پناتے ہیں کبھی وہ نرملا پانڈے بزرگ خاتون ہوتی تھی وہ آتی تھی دیئے جلایا کرتی تھی ہم سارا کچھ کرتے ہیں ایک میچ انڈیا کلکتہ میں ہارتا ہے آپ کی پچیس سال کی ایفٹ ضائع ہو جاتی ہے آپ کی وہ کرسیاں بھی جلا دیتے ہیں آپ اندازہ کریں خوف سے احمدہ بات کے در کھیلنے کوئی نہیں دیتا آپ کو میچے رہے تو آپ کی جتنی بھی ایفٹس کر لیں آپ جتنا بھی کوشش کر لیں آپ جتنا بھی ان سے گلے ملنے آپ جتنا ان کو باکر کھانی اور چائے کھلا دیں ابھی کی ایفٹ کی تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے ساتھ ساتھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہند میں مسلمان فوجیں داخل ہوئی تھی تو غزوہ ہند کا آغاز تب سے ہی ہو گیا تھا کیا اس میں صداقت ہے یا غزوہ ہند ابھی بپا ہونا ہے میں نے آپ کو ٹائم لین بتا دی نا کہ جب آپ ہند کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہند کے بادشاہوں کو جنزنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے یعنی ایک جنگ شام میں چل رہی ہوگی جب شروع ہو چکی ہوئی ہے آپ سب کو اندازہ کی اور شام میں ارسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام مہدی کا جو خیمہ ہے وہ غوطہ میں ہوگا غوطہ جو ہے یہ دمشق کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں سے مین لڑائی ہوگی اور ادھر سے حالت یہ ہے کہ ادھر سے ہم الادہ جنگ ہماری جنگ کا اُس وقت کو تعلق نہیں ہوگا ادھر ایک دفعہ فتح یاب ہو جائیں گے اور وہاں سے نصرت کے لیے جو فوجیں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں گی تاکہ ہم جہاں پر لڑیں گے یہ ایک سینیریو بن رہا ہے اور جو لوگ نہیں سمجھتے رسول اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن وائز آجی سے گلنے آپ نے فرمایا جب مصر خراب ہوگا تو جزیرہ نمی عرب بھی خراب ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ مصر جب خراب ہوا ہے اس کو یمن بھی ہو گیا اس کو شرک بھی ہو گیا آپ نے فرمایا جب مصر میں پیلے جھنڈے نکلیں پیلے جھنڈے جسے وہ چار کے ان سے والا آپ کو یاد ہوگا مرسی کے زمانے میں نکلیں تو آپ نے اور کچھ نہیں کہا فرمایا شام میں لوگوں کو زیر زمین پناہ گائیں بنا لینی چاہیے آپ اندازہ کریں کزاربات ایریل بومبنگ آپ کو اندازہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے بہترین لوگ جائیں عراق آ جائیں اچھا یہ تمام حدیثیں ایسی ہیں کہ جو نعیم بن حباد کی کتاب میں بھی موجود ہیں اور باقی سارے یہ ساری حدیثیں جو ہے من و ان شیعوں میں بھی موجود ہیں سنیوں میں بھی موجود ہیں یہ کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے دونوں کا آپ نے فرمایا کہاں سے لوگ نکلیں گے خراسان کے اوپر سب لوگ خراسان کا علاقہ جائیں وہ افغانستان اور ایران کا مشہد کا علاقہ ہے وہ بھی اس پر بلیو کرتے ہیں آپ نے فرمایا دجال کہاں سے نکلیں یہ اب ہم اس طرح تیہ یہ ہوا تیہ یہ ہوا کہ غزوہ ہند کا جو ٹائم لائن ہے وہ کہتی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں مارکہ ہو سکتا ہے اور مارکہ کی ابتداء اور اس کا آغاز اور اس کے اقدمات جو ہیں وہ بھارت ہی اٹھائے گا اور بھارت اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے